دوستو سن 2005 میں یوروپی دیش سائپرس کے ہیلیوس ویمان کی درگھٹنا کو سالوں سے بھوتاہ قرار دیا جاتا ہے اسے یوروپی احتیاس کی سب سے بڑی درگھٹنا مانا جاتا ہے 2005 میں جب یہ ویمان درگھٹنا گرست ہوا تب سب نے کہا کہ بھوت پریت یا ابھی صاحب کی بجے سے یہ آجسہ ہوا کہ سب بیغوث ہو گئے اور 121 پیسنجر کے ساتھ یہ پلین کریس ہو گیا لیکن جانچ میں جو سامنے آئی وہ بات سچ میں چوکانے والی ہے بھوت پریت یا اندھ وشواس جیسی باتوں سے اس پلین کو بھلے ہی جوڑا گیا ہو پر یہ سچ نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سچائی کیا ہے اور 121 پیسنجر اور کرو میمبر کے ساتھ یہ پلین آخر کیسے درگھٹنا گرست ہوا تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ بات ہے 14 اگست 2005 کو اس ویمان نے سائپرس سے گریس کیلئے اڑان بھری لیکن 18000 فٹ کی انچائی کے بعد ویمان کا سمپرک کنٹرول روم سے ٹوٹ جاتا ہے سمپرک ٹوٹنے سے پہلے پائلیٹ اور کنٹرول ٹاور کے بیچ کچھ بات چیت ہوتی ہے پائلیٹ پلین میں ہو رہی عجیب چیزوں کا ذکر کرتا ہے تب ہی پلین میں اچانک ایک الارم بزتا ہے یہ الارم سن پائلیٹ حیرت میں پڑ جاتا ہے دراصل اس الارم کا مطلب تھا کہ ویمان ابھی اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی بیچ ایک اور انونی ہوتی ہے کہ پائلیٹ سمیت سب بہوس ہو جاتے ہیں ریپورٹس میں سامنے آتا ہے کہ ویمان کے کیبین میں تاپمان اور دباؤ بہت کم ہو جانے سے وہ کریس ہو جاتا ہے اس سے پورے 121 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن جانچ میں ویمان سے بھیجے گئے میسیج کئی طرح کے سوال پیدا کرتے ہیں ایک ویس میسیج میں پائلیٹ سب ہی یاتریوں کے تھنڈ سے جم جانے کی بات کرتا ہے اور دوسرے میسیج میں ٹیکنیکل مدد مانگتے ہوئے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے تب تک یاتری اور پائلیٹ تھنڈ سے جم کر بہوس ہو جاتے ہیں اس سے صاف ہے کہ ویمان میں آکسیجن لیول بلکل نہیں تھا یاتریوں اور پائلیٹ کے بہوس ہونے کی خبر سامنے آتے ہی گریس ائر فورس کو سوچت کیا جاتا ہے ٹریفک کنٹرول کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی آتنگ کی گھٹنا تو نہیں ہے اس کے بعد ائر فورس سے دو ویمان اس فلائٹ کی اور تیزی سے بڑھتے ہیں اس دوران یہ فلائٹ آٹو پائلیٹ موڈ میں اوپر چڑتی ہوئی چوتیس دار فٹ تک پہنچ جاتی ہے فائٹر جیٹ کچھ ہی منٹوں میں فلائٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور آرمی پائلیٹس کو خوفناک درست سے نظر آتا ہے آرمی پائلیٹ کی ریپورٹ کرتے ہیں کہ کوکپٹ میں ایک پائلیٹ بے اوس ہے جسے پلین کے آٹو پائلیٹ موڈ میں جانے کی بات صاف ہو جاتی ہے وہیں دوسری سیٹ میں کو پائلیٹ نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ پورے ویمان میں پیسنجر بے ہوس نظر آتے ہیں اور آکسیجن ماسک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس سے یہ بھی صاف ہے کہ ویمان کے اندر دبا بہت ہی کم تھا پلین کے بھائی اور موجود دوسرے فائٹر زیٹ کے پائلیٹ ہیلیوز کے کوکپٹ میں کسی کو دیکھتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ کوئی فلائٹ اٹینڈنٹ تھا تدکال اس کی سوچنا کنٹرول ان کو دی جاتی ہے ادھر ائر ٹریفک کنٹرول لگاتا ریلیوز سے سمپرک کرتا ہے پر کوئی جواب نہیں ملتا تب ہی پلین کے بھائی انجن میں اندر ختم ہونے کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے پلین تیجی سے نیچے کی اور جانے لگتا ہے قریب دس منٹ بعد دوسرا انجن بھی بند ہو جاتا ہے ائر فورس سمباویت درگٹنا چہتر کے بارے میں گراؤنڈ پر سوچنا دے دیتی ہے دوپیر بارہ بج کر چار منٹ پر ویمان انتھے سے چالیس کلومیٹر دور ایک پاڑی علاقے میں درگٹنا گرست ہو جاتا ہے جس سے کروم سہت ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اکبار میں لوگوں کے بے آس ہونے کی خبر بھی آتی ہے جسے لوگ گھوت پریس سے جوڑ کر دیکھنے لگتے ہیں پر یہ سچ نہیں ہے وجہ کچھ اور تھی سالوں بعد جانچ میں جو سامنے آیا وہ چونکانے والا تھا ایک چھوٹی سی چوک ویمان روٹین چیک اپ کے دوران کی گئی ایک سو اکیس لوگوں کی موت کا کارن بن گئی دراصل یہ چوک تھی ویمان کے ائر کنڈیشنر اور پریسر کنٹرول سسٹم کی ایک دن پہلے اس میں خرابی سامنے آئی تھی جس کے بعد روٹین چیک اپ میں اسے صدارا گیا لیکن چیک اپ کے بعد پریسر سسٹم کو مینویل موڈ سے آٹو موڈ میں نہیں لائے گیا اسی کارن اٹھارہ ہزار فٹ کی انچائی کے بعد ویمان کے اندر کا پریسر سسٹم فیل ہو گیا اور آکسیجن کی کمی کے کارن لوگ بیاس ہو گئے یہی پائلٹ کے ساتھ بھی ہوا کافی دیر تک پائلٹ کے ریسپونس نہ ملنے کے کارن پلین آٹو پائلٹ موڈ میں چلا گیا اور اندر ختم ہونے سے درگٹنا گرست ہو گیا تو دوستو جس گٹنا کو ہم آج تک بودپریت یا اندھویسوا سے جوڑ کے دیکھ رہے تھے دراصل وہ ائرلائن کی ایک چھوٹی سی چک کی وجہ سے ہوئی درگٹنا تھی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کمنٹ اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بھائی دھنیباد اپنا خیال رکھیں